فرشتوں کے قرآن پڑھنے یا پڑھ سکنے کا کوئی تذکرہ قرآن میں حدیث میں ثابت نہیں ہے اور ان کے ذکر کا تذکرہ کہ وہ قصت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری حمد و سنا بھی کرتے ہیں اور ہم تیری تقدیز بھی کرتے ہیں اور فرشتے تسبیح اور ذکر کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ قصرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سجدہ بھی کرتے ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے درمیان اب تشریف فرما تھے اور آپ نے سوال کیا کہ تم نے کیا وہ سنا جو میں نے سنا انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی آسمان کے چرکنے کی آواز سنی اور آپ نے فرمایا کہ یہ چرکنے ہی کے لائق ہے کیونکہ آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں ہو تو فرشتے تسبیح بھی کرتے ہیں فرشتے سجدہ بھی کرتے ہیں اور فرشتوں کی تسبیح حدیث سے بھی ثابت ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ فرشتوں کی تسبیح اور ایک افضل تسبیح بھی ہے اور اسی طرح فرشتوں کا خانہ کعبہ کے تواف کرنے کا تذکرہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المامور جو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ساتھویں آسمان پر وہ گھر ہے اس کا روز ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں اور وہ فرشتہ جس نے ایک بار تواف کر لیا اس کی باری ابھی دوبارہ نہیں آئی تو جب فرشتوں کی تسبیح فرشتوں کے سجدے اور فرشتوں کے تواف کا تذکرہ ہمیں قرآن میں اور ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یفعلون آما یعمرون جو حکم دیے جاتے ہیں اس کی اطاعت اور بندگی کا تذکرہ اگر قرآن اور حدیث میں ثابت ہے تو اگر قرآن کی تلاوت کا عمل بھی ہوتا تو وہ بھی بتا دیا جاتا اور ویسے سب سے بڑھ کے قرآن تو ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اور ایک ہدایت نامہ ہے ہدائی نہ ہونجدین وہ جنت اور جہنم دونوں راستوں کی طرف نشان دہی اور رہنمائی کرنے کا ذریعہ ہے تو فرشتے تو ناری مخلوق ہیں اور فرشتے تو شر اور خیر کے جو رویے اور جو جذبات ہیں ان سے آری ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور ان کی سرشت میں اور ان کی فطرت میں شر اور اللہ کی نافرمانی کا تصور موجود نہیں ہے تو لہٰذا وہ ہیں ہی اللہ کے فرما بردار اور ان کے لیے وہ صاحب اختیار مخلوق بھی نہیں ہے اور ان کے لیے سزا جزا کا تصور بھی نہیں ہے تو لہٰذا ان کو قرآن کے ساتھ جڑنے اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سیکھنے اور سننے کی ضرورت ہی موجود نہیں ہے اسی لیے ان کے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے تعلق کا کوئی تذکرہ قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے